بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر جی اے صدیقی اپنی چینل الشفاہیلت اینڈ کیئر کلینک سے الشفاہیلت اینڈ کیئر کلینک آپ کی ان تمام پیچیدہ امراض کے علاج کیلئے کوشہ ہے جن کا سبب کچھ بھی ہو اس وقت جو ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرتے آرہے ہیں اپنے تسلسل سے پروگرام میں وہ نوجوانوں کی بے اتدالیوں جنسی بیرارویوں فاہشی لٹریچر پڑھنے پہش سے لٹریلیٹڈ فلمز دیکھنے بری صحبت کی وجہ سے یا ان کے آرگنز کے اندر سپیشلی وہ بیٹیاں جن کی کھالیں یعنی ان کے آرگنز میں لیبیا جس سے لب کہتے ہیں ویجائنل ٹریک اس سے اوپر جو بزر ہوتا ہے بزر کی جسے کلائیٹوریس کہا جاتا ہے اس کی ضرورت سے زیادہ کھال بڑی آنے کی وجہ سے ایک سیکسیول ایریٹیشن پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انگیز زینی یا فنگری میں اپتلا ہو جاتے ہیں اس کے علاج کیلئے ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں میریسن بیان کی تھی یہاں تھوڑا سے اس پہ اس لیے ڈسکس کرنے چاہتا ہوں کہ مجھے کافی لیڈیز نے رابطہ کیا اور اس بارے میں تفصیلا پروگرام کرنے کو کہا جس کی وجہ سے میں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میڈیسن کو دوبارہ دورا دیتا ہوں حضرت آگر سکسور نیورستانی یعنی بومنز کی اندر جنسی ہیچان بہت زیادہ پایا جائے نو عمری میں یا جب وہ انفوانے شواب میں قدم رکھتی ہیں تو آپ انہیں پلاتینہ دو سو پاور میں پانچ کترے صبح پانچ کترے رات کو آدھے کپ پانی میں دیں تو یہ جنسی ہیچان یا سکسور نیورستانیاں ان کا درست ہو جائے گا اگر کسی کے بزرز پی خال ضرور سے زیادہ پہیوئی ہے جو اس کے چلنے سے اس میں ایک سکسور اسٹیملیشن یا سکسور ایریٹیشن پیدا کرتی ہے تو وہ اسے آپریشن کے ذریعے ریموو کر لیں اس کے ساتھ ساتھ گریشی اولا تھرٹی پاور کے اندر وہ چار ٹائم روزانہ آدھے کپ پانی میں پانچ کترے لے کے استعمال کریں تو وہ اس فنگرنگ کی آدھس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دیفنیٹلی جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو آپ کے فٹلائزیشن والے آرگنز جسے آواری ہے بیدعی رحم ہے اسے کہا جاتا ہے یا آپ کی ویجائنیٹ ٹریک جو ہے وہ لکوریا کی وجہ سے یا ورم آجانی کی وجہ سے آپ کے رحم میں اور مزید خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لکوریا ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کی چہرے کی رونک آپ کی چوانی کی شباب کو ایسے جاتی ہے جسے دیمک لکڑی کو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں تھکاورٹو ٹوٹنا کمر کی ہندر میٹھا میٹھا درد ہفز جپٹکس کی اندر درد یہاں تک آنکھوں کی گرد چلتے میں اندھیرہ آ جانا یا اٹھ بیٹھنے سے اٹھنے پر آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جانا یہ سب ناظرین اس لکوریا ہی کی وجہ سے ہے لکوریا کیا ہے یہ ایک ایسا سلانی پانی ہے جو آپ کے رحم سے سلان رحم ہے جو ضرورت سے زیادہ جب خارج ہوتا ہے آپ کو بھی کر دیتا ہے زندہ درگور کر دیتا ہے تو میری مائیں میری بہنیں جو اپنے بچوں کا علاج بہتر طریقے سے کرنا چاہتی ہیں یا نوجوان بیٹیاں اس بری اور خویز بیماری میں مرتلہ ہیں انشاءاللہ ہماری بتائی گئی میڈیسن سے استفادہ حاصل کریں گے ایک بات یاد رہے کہ جب لکوریا کی میڈیسن استعمال کی جاری ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے باول اپنے پیٹ کو کونسٹیپیشن کب سے محفوظ رکھنا ہے اکثر لکوریا والی مستورات کو یا لیڈیس کو قبض ہوتی ہے اس لئے ایک ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بتایا ہے ایک چائی والا چمچہ آپ نے اسپگول کا چلکہ کھانے سے پہلے تین ٹائم یعنی آج جب تین ٹائم کھانا کھائیں گے تو ایک چمچہ آپ نے اسپگول کا چلکہ فوراں پانی میں حل کر کے پی لینا ہے اسے کیا ہوگا آپ کو کونسٹیپیشن نہیں ہوگا کب سے نہیں ہوگی آپ کے باول کا سسٹم آپ کے ریکٹم کا سسٹم صحیح رہے گا تو امید ہے کہ آپ اس میڈیسن کے ساتھ یہ بھی استعمال کریں گی تاکہ آپ کو جلس جلس بھی لکوریا سے نجات حاصل ہو جائیں لکوریا کیونکہ مختلق اقسام کا ہوتا ہے کسی کو اگر لکوریا انڈی کی سفیدی کی طرح سے جاری ہے تو وہ اگنیس کاسٹس یا بورکس تھرٹی پاور میں ٹھیک ہے اگر آپ سوسائیڈلز آپ اٹیمٹ کا آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں یا اپنے آپ کو ختم کر لوں تو آپ اگنیس کاسٹس تھرٹی استعمال کریں گی پانچ کترے آجے کب پانی میں روزانہ چار ٹائم بورکس بھی انڈی کی سفیدی کی طرح کی لکوریا میں استعمال ہوتی ہے آپ اسے تھرٹی پاور میں جن کی علامت میں خودکشی کا روجہان نہیں ہے وہ بورکس تھرٹی پاور میں پانچ کترے آدھے کب پانی میں روزانہ چار ٹائم استعمال کریں اگر آپ کے لکوریا پرانہ بھی ہو گیا ہے پیلا ہو گیا ہے خراج ڈالتا ہے جلن پیدا کرتا ہے تو کریہ زوٹ کیسے آئے گا کریہ زوٹ تھرٹی پاور کے اندر پانچ کترے آدھے کب پانی کے اندر چار ٹائم روزانہ استعمال کریں پرانے لکوریا کے لیے کہ اس کی علامت کے اندر آپ کی کمر میں نیچلی ہڈی پہ درد رہتی ہو آپ کی کولوں میں درد رہتا ہو تو ایسی صورت میں آپ اسکیلو ہپس جی ناظرین میری بہنیں نوٹ کر لیں اسکیلو ہپس تھرٹی پاور کے اندر چار ٹائم پانچ کترے روزانہ استعمال کریں اگر آپ کا لکوریا جلتا ہوا تیزابی شکل میں آتا ہے اور آپ کی کپڑوں بھی لگ جاتا ہے یا آپ کی رانوں سے بہنہ شروع جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ امونیم کار بھی سات کریہ زوٹ کے استعمال کریں گے امونیم کار بھی تھرٹی پاور میں آپ نے استعمال کرنا ہے اس صورت میں دو خوراکیں یعنی صبح اگر آپ نے کریہ زوٹ سے لی ہی خوراک تو دوپہر کو آپ امونیم کار بھی استعمال کریں گے اسی طرح سے شام کو کریہ زوٹ استعمال کریں گے اور رات کو امونیم کار بھی استعمال کریں گے استعمال کا طریقہ سہم ہے پانچ کترے آدھے کپ پانی میں چار ٹائم روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے شفعہ بھی حاصل ہوگی جو مصطورات شادی شدہ ہیں اور لکوریا کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو لکوریا ان کی کمزوری کا باعث ہے ان کی حمل میں رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں ان کی نرینہ اولاد ہونے میں رکاوٹ کا سبب بناوا ہے تو ایسی صورت میں وہ مصطورات وہ بہنیں جو شادی شدہ ہیں اپنے رحم کے ٹانک کے لیے ہیلو نیاس کیوں پاور میں ہیلو نیاس کیوں پاور کے اندر دس سے پندرہ کترے روزانہ آدھے کب پانی میں استعمال کریں اس کے ساتھ کلکیریا فاس آپ استعمال کریں گی سی ایم پاور کے اندر ہر پندرہ دن کے بعد نہ صرف آپ استعمال کریں بلکہ اپنے شہر کو بھی استعمال کرائیں کلکیریا فاس سی ایم پاور میں پانچ کترے آدھے کب پانی میں استعمال کرنے سے آپ کا لکوریا بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ کی فرٹلائزیشن میں انشاءاللہ اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا اس کے ساتھ اپنے شہر کو کلکیریا فاس آپ سی ایم پاور میں اور اوریم میٹلیکم سی ایم پاور کے اندر پانچ کترے آدھے کب پانی کے اندر ہر پندرہ دن بعد بدل بدل کے یعنی ایک پندرہ دن کے بعد آپ نے کلکیریا فاس سے پانچ کترے پینے ہیں اگلی پندرہ دن کے بعد اوریم میٹ سی ایم پاور سے پانچ کترے آدھے کب پانی میں آپ استعمال کریں گے آپ کی فرٹلائزیشن کے اندر آپ کی ہونے والے حمل میں انشاءاللہ تعالی نرینہ اولاد پیدا ہوگی اس کے ساتھ مصورات سلیشیا سی ایم پاور کے اندر یعنی کلکیریا فاس کے ساتھ پندرہ دن بعد کلکیریا فاس سی ایم پاور ملیں گی اور پندرہ دن کے بعد سلیشیا سی ایم پاور کے اندر آپ پانچ کترے آدھے کب پانی میں استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا ہم اس کے لئے ایک مفصل ایک اگلی آئندہ ایک پرام کریں گے جس میں ہم آپ کی فرٹلائزیشن کے اندر آپ کی حمل استقرار احمل کے اندر نرینہ اولاد کی بارے میں جو میڈیسن بتائیں گے اس سے انشاءاللہ لوگوں نے فائدہ اٹھائے ہیں اور بہشتر مصورات کو اللہ نے جو نرینہ اولاد سے نوازا ہے انشاءاللہ وہ نسکاجات و پرسکرشن بھی آپ کو نوٹ کرائیں گے یہ کیونکہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں تھی یہاں ہمارا ٹاپک لکوریا تھا اس لئے ہم یہاں اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کرسکیں تو کسی اور نیکس پروگرام میں ہم اس کو انشاءاللہ تفصیلن بیان کریں گے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے الشفاہیت اینڈ کلینک کے اندر آپ نادار مریضوں کی معاونت کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرسکیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں نیکس پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر ایک نئے ڈیزیس کے اوپر جو کہ آپ کی کسی بھی آرگن کو ڈسٹرپ کیے ہوگی کسی بھی وجوہات کی بینہ پہ ہو اس کے علاج کے سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوں گے وہ مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم